بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں اتحادوں کی سیاست پر اور سوال یہ تھا کہ کیا مستقبل قریب میں جماعت اسلامی کسی سیاسی اور مذہبی اتحاد کا حصہ بن سکتی ہے جمعید رسول صاحب میں پہلے آپ کی جانے سے مولانا محبودی رحم اللہ نے جو اتحاد کا فلسفہ پیش کیا تھا اس پر بنیادی لکتہ یہ تھا کہ اگر میرے محلے کی گلی میں جہاں میں رہتا ہوں اس کے دہانے پر ایک پہاڑ کی چٹان آ کر گر پڑے اور رستہ بد ہو جائے تو اس کے باوجود کہ میرے برابر میں اے ان پی کے لوگ رہتے ہیں اور ادھر پیپلز پارٹی کے رہتے ہیں ادھر کالے لوگ رہتے ہیں ادھر گورے لوگ رہتے ہیں لیکن میں سب سے درخواست کروں گا کہ سب مل کر پہلے اس چٹان کو کسی طریقے سے اٹھائیں گے تو مشکل سے اتحاد ہے بہت بڑے چیلنجز ہیں جی اور سارے مسائل ہیں تو اس لیے اتحاد کا متحدہ ایجنبہ جو ہے وہ موجود ہے جس پر سٹیبل کی جانا سکے لیکن پچھلے اتحادوں سے جو تجربات ہوئے ہیں ان تجربات سے فائدہ بھی اٹھانا چاہئے اور اس میں کم از کم ایم اے کے حوالے سے میں بہت واضح اور کلیر ہوں کہ یہ معلوم ہونا چاہئے کہ ایم اے کا اتحاد توڑا کس نے اور کس نے پالیسیوں کی خلاف ورزی کی جس کا لطیقہ نے وہ ٹوٹ گیا اس لیے کہ بلانا فضل رحمان صاحب کا ایم اے تو برقرار ہے انہوں نے تو اسی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا اسی کے سمبل کو استعمال کیا تھا اسی حوالے سے ان کی سیٹیں وہاں پر موجود ہیں تو مسئلہ تو باقی لوگوں کا ہے ایک تو ہو گئی اتحاد کی بات ایک نواز شریف صاحب نے بھی ایک ایجنڈا دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو دست نقاط ہے پاکستان کے تمام ایشوز اس میں کرپشن کمیشن حکومتی ایشی ہیں اور بہت سارے معاملات ایک تو یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس ایجنڈے کے حوالے سے آپ کا ویو کیا ہے اور دوسرا بجوہ انہوں نے پنتالیس روز دیئے ہیں کیا آپ کو ہماری منتخب حکومت سے کوئی توقعات ہے کہ اس میں وہ پیشرفت کر سکیں گے یعنی جو لوگ تین سال سے ذرداری صاحب کے ساتھ ہیں انیساق جمعیلت کے حوالے سے بھی ہیں اگر یہ اتنے سادہ ہیں کہ ان کا خیال ہے اگلے پیتالیس دن میں انقلاب آ جائے گا تو انقلاب ان کو عبارک ہو اور ان کے سادگی میں ان کو عبارک ہو لیکن کرپشن بیسک پوائنٹ ہے انیساق کے دس نقاط میں اور خوصہ کی تقریری کا انہوں نے ویلکم کیا ہے خوصہ کو وزیر آدم نے جس بنیاد پر ہٹایا تھا وہ زیادہ پرانی بات تو نہیں ذہنوں میں تعدہ ہے کرپشنی کا لفظ استعمال ہو رہا تھا تو اگر نواز شریف صاحب کرپشن کے حوالے سے دس نقاطی ایجنڈا پیش کریں اور اس کے بعد خوصہ کی تقریری کا بلکم کریں تو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ کرپشن کو کتنا ختم کرنا چاہتے ہیں شاہ صاحب آپ ایک طرف حکومت کے بہت بڑے ناکد ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ حکومتیں ناکام ہیں ناہل ہیں ان کی وجہ سے کرپشن بڑی ہے لوگوں کے مسائل بڑے ہیں دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ پانچ سال بھی اپنے پورے کریں ایسے تو خیر یہ خود شہید ہونا چاہتے ہیں سیاسی طور پر لیکن اگر تو جس کا نام تبدیلی ہے انہائز چینج کی بات ہو رہی ہے انقلاب کی بات ہو رہی ہے اور دوسرے طریقوں سے یہ تبدیلی تو دراصل لوگوں کی خواہش ہے تمنا ہے آرزو ہے اس لئے کہ وہ زچ ہو گئے ہیں جن کو ووٹ دیا تھا انہوں نے بڑا مایوس کیا ہے جن کو ووٹ دیا تھا انہوں نے ان کو دمویا ہے جگہ جگہ پر سلاب کو وہاں پر لے گئے ہیں لیکن تبدیلی کی خواہش رکھنے والوں کو یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ ان ہاؤس اگر کوئی بہت بھلا آدمی بیٹھا ہے تین سال سے کیا کر رہا تھا وہ کہاں بیٹھا تھا کہ اس کے ذریعے سے کوئی تبدیلی لائے جائے گی تو میرے مزدیک بجائے اس کے کہ ان کو سیاسی طور پر شہید ہونے کا موقع دیا جائے اب ہم انماس تک یہ بات بار بار پہنچنی چاہیے اور ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کو مہنگائی کے افریض سے دوچار کیا ہے جی ایس ٹی کے حوالہ سے ان کو ٹیکسوں میں ادافع کی بات کی ہے آئندہ وہ تہہ کریں کہ ان پارٹیوں کو وہ ووٹ نہیں دیں گے جن کو پانچ پارٹیاں پر افتدار ہیں تین سال سے اور انہوں نے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا ہے زندگی عجیرن کر دی ہے اور پھر حقیقت چادر سر کی طرف لے جائے تو پیر کھل جاتے ہیں پیر کی طرف لے جائے تو اس کیفیت سے دوچار کر دیا آپ جمہوریت اور جمہوری عمل کی تو بات کرتے ہیں شاید صاحب میں کل کو پھر الیکشن ہوں گے آپ زمنی انتخابات کے ریزلٹس اٹھا کے دیکھ لیں کہ پھر لوگوں نے پیپرز پارٹیاں مسلم کے نون کو بھوٹ دیئے تو کیا وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے اندر ردے مل بھی موجود ہیں وہ پریشان بھی بہت ہے اور ان کے پاس متبادل بھی کوئی نہیں اصل میں یہ ہے جاگیردارانہ معاشرہ اور جاگیردارانہ معاشرے کے اندر نفسیات یہ بن جاتی ہے جس کو ہم توہرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے اسی کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں اور اس کو دکھا کر اپنی پرچی ردے میں ڈالے جائے شاید وہ پانچ فیصے دی ظلم کم کر دے گا تو یہ جو غلامانہ ذہنیت ہے اور یہ جو مظلوم کی کیفیت ہے اس سے نجات دلانا بھی سیاسی پارٹیوں کا کام ہے کہ ہم ایسی مہمات چلایاں ہیں جس کے نتیجے میں جن بوٹوں اور جن سیٹوں کے نتیجے میں لوگ اس حال کو پہنچے ہیں ان سے نجات کا آجی صاحب کی جو سیاسی جماعتیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر بھی جمہوریت موجود ہے اور وہ جمہوریت کی تقویت کے لیے کام کرتے ہیں اتنا نہ سمجھتے نہیں ہوں کہ یہ سمجھ میں لگ جاؤں میں نے تو کوئی پارٹی ایسی نہیں نہیں آلوں کہ جس میں انتخاب ہوا ہوں اور کسی انتخاب کے نتیجے میں لوگوں نے اپنے عداد مرضی سے فیصلے کیوں نہ تو عام طور پر موروس ہوں اس حکومت کو لانے میں تو آپ کا ایک رول تھا آپ کی ایک سٹرگل تھی جو عدلیہ کی ازادی کے لیے سٹرگل اس کے بعد آپ نے لیڈن کانفرس میں گئے آپ کی جدوجہت کے نتیجے میں بننے والی جمہوریت کی بہالی کا عمل کہلایا اب اس جمہوریت کے سمراد شاہ صاحب جب لوگوں تک نہیں پہنچے اب ایک رد عمل ہے تو آپ بھی ڈیسون کر رہے ہیں جمہوریت کا لفظ استعمال ہوتا ہے پروے مشرف کے مقاملے میں اس کی عامریت کے مقاملے میں اور اسی لئے وردی کا لفظ استعمال ہوتا تھا وردی اتارنے کا مطلب فی نفسی وردی تو وہ روز اتارتا تھا دن میں کئی دفعہ اتارتا تھا لیکن وردی اتارنے کے مطلب ہی یہ تھا کہ جمہوریت کی طرف پیش رفت کی جائے فی نفسی ان حکمرانوں نے جمہوریت کو بھی شکست دے دی ہے جمہوریت میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی کہ میرا نام لے کر جو حکمرانی ہے طرز حکمرانی ہے تم نے اپنایا ہے اس کو تو لوگ گالیاں دے رہے ہیں مضمت کر رہے ہیں اتجاج کر رہے ہیں تو میرا نام لے جمہوریت کا تمہیں جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں تو ایک کالر آگئے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی چوئے صاحب کیا سوال ہے آپ کا مہترم مولانا صاحب سے سوال کرنا ہے میں نے جی کہ اگر غیر مسلم مسلمان کا قانون غیر مسلم پر افیکٹ ہوتا ہے تو پوری دنیا میں شہر مجھتا ہے جبکہ غیر مسلم کا قانون جبکہ مسلمان پر افیکٹ ہوتا ہے میرا مطلب آفیہ طریقی سے ہے تو کسی مسلمان میں یہ جورت کیوں رہی ہیں ہم نے کہ ہم اپنی آواز دنیا میں بلان کریں جبکہ ان کی وجہ سے ہمارے حکمران اس حادثہ کھا جاتے ہیں کہ قانون میں تبدیلی لانے پر بھی سوچتے ہیں جبکہ ہم اتنی آواز بھی نکال سکتے ہیں کہ بھی یا مسلم کہ ہمارا بھی راہت ہے کہ آپ نے کسی بیتری ماہ بہنی بہت بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب آپ نے سوال کرتا ہے یہ سوال ہر شخص کے ذہن کے اندر ہے کہ جس کو چھاسی سال کی صدا ہوگئی دکٹر آفیہ کو ہمارے حکمرانوں نے اتجاج نہیں کیا اس کو جب بیٹر میں نے سوالت فرام کی جا فکر چیزی کے اپنے ملک میں اس کو لیا ہے اس سلسلے میں کوئی کوشش نہیں کی امریکہ میں پاکستانی سفیر کا نام آتا ہے رحمان ملک کا نام آتا ہے کہ ان لوگوں نے اس میں حد درجہ غیر ذمہ داری کا غفلت کا مظاہرہ کیا ہے لیکن یہ ناغذیر ہے کہ پوپ کے بیان کا نوٹس لیا جائے حکومتی سطح پر لیا جائے کل ہمیں اتجاج بھی بنا رہا ہے سلسلے میں یہ ہمارے اندرونی معاملاتی مداخلت ہے اور یہ پہلی دفعہ ان کی طرف سے نہیں ہوا ہے اس سے پہلے میں وہ بارہا اس طرح کی بیانات اس معاملے میں تو لوگ بڑے جذباتی تھے اور آپ کی کراچی کی جو ریلی تھی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ آپ کی مختلف جماعتوں کے لوگ ٹریک پر کھڑے تھے لیکن وہاں پر آیا عام آدمی تھا اور اس کی تشویش جو تھی بڑی صاحب نے کھل کے صاحب نے آئی ہے اس سے پہلے ہم کراچی میں ملین مارچ کرتے رہے ہیں اور سوکوں کو ہی کرتے رہے ہیں ظاہر ہیں لیکن یہ تو ٹن ملین مارچ تھا یعنی اسطلاحی زبان کے اندار اور جبکہ خواتین کو کراچی کا ذکر آپ نے کر دیا امکیم والے آپ کے پاس منصورہ ہے تھے بڑی ایک پوزیٹیو ڈیولمنٹ ہے اسے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی طرف انہیں رجوع کیسے پہلے ہیں میں تو اپنی اس رائے پر قائم ہوں کہ اگر سندھ کے اندر اور بالخصوص کراچی اور ہندراباد میں امن قائم کرنا ہے اور ٹارگٹ کلنگ سے نجات پانی ہے تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اکیل حکومت کریں اس کے پاس وہاک سریعت موجود ہے کسی اینکیوں میں این پی کے اس کو ضرورت نہیں ہے تاکہ انکیوں اور این پی کا وہ حساب بھی دیں سکے ان کے پر قانون نافذ بھی کر سکے اور اگر پھر بھی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے تو پوری ذمہ دار یہ قبول یہ تو بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ دیکھیں سنکڑے لوگ اس سے ٹارگٹ کلنگ کی نظر ہو گئے کہ کرنے والے کون ہیں یہ تو پھر ڈاکٹر ظلفقار مرزا نے جو نے ضرور کی ہے آپ ایک تحریک اسلامی کے امیر ہیں آپ کا کراچی سے تعلق ہے یہ ایک طویل عصے سے روشنیوں کا شہر کراچی جو یہ ٹارگٹ کلنگ کی ضد میں ہیں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں یہ کرنے والے کون ہیں ان کے مقاصد کیا ہے ان کی سرفرستی کون کا دیکھیں اس وقت بلوچستان میں پانچوہ ملٹری آپریشن جاری ہے اور ٹارگٹ کلنگ دور تک پھیلی ہوئی اور میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں میں بلوچستان میں کچھ ہوتا پمرہ دفع گیا ہوں اس زمانے میں میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر پنجابیوں کو قتل ہو رہا ہے تو بلوچ اور پشتون نہیں کر رہے ہیں وہ سندھی یہ کام نہیں کر رہے ہیں وہ جو آئی جی ایف سی کا دیان ہے بلوچستان کے کہ بھارت افغانستان سے بیٹھ کر ہم کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے خود کچھ باندر بھیجا ہے بلوچستان اور سرد میں پیسے تقسیم کر رہا ہے اور اس کی تزدیر میں بار بار ہمارے فوج کے سینئر لوگوں نے کی ہے لیکن بھارت کے خلاف کو اتجاج نہیں کرتے کراچی میں بھی کراچی میں میں سمجھتا ہوں کہ یہی فنانونا ہے کہ یہ دوسرے قرائے کے اندر جاری آپ جیب میں قرولی لے کر وہاں چلے جائیں لمحوں کے اندر پکڑے جائیں گے انٹیلیجنس کا گرفتاری کا پلس انزامیہ کا نظام موجود ہے اور لوگ ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں نہیں پکڑے جاتے اس لئے کہ حکومت میں رہ کے ہی ٹارگٹ کلنگ ہو سکتی ہے ورنہ اہلہ کراچی اپنے رہے مذہب قائم کرنا خود بھی جانتے ہیں ایک کالرینجی لائن پہ جی ساجد صاحب اسلام علیکم ہیلو ساجد صاحب جی شاہ صاحب اچھا یہ آپ نے جو بتایا کہ جی ٹکڑے جا سکتے ہیں تو کیا وہاں پر حکومتیں جو ہیں وہ حکومتیں ریٹ وہاں پر موجود ہیں اور حکومتیں اس میں کامزاب کیوں نہیں ہوتی یہ آپ نے ذرفقار مریوہ کا نام لیا میں نے زبان پر بارے لہا یہ کس کا نام آیا کہ حموان ذرفقار مریوہ صاحب کی دوسری تقریر تھی پہلی تقریر ہوں نے فلور آف دی ہاؤس پر سے اسمبلی میں کی تھی چند مہینے پہلے اور اس وقت جو وزیر بلدیات ہیں دورانی صاحب انہوں نے بھی یہی تقریر کی تھی امکی ام کے خلاف پوری چار شیج ساری ذمہ داری ان پر ڈالی تھی جس پر وہ واقع اٹھ کر گئے تھے لیکن اگلے دن ہمارے ملک کے صدر کا نام ہے آسف علی زرداری آپ اگلے دن آسف علی زرداری صاحب سندھ کے دورے پر پہنچے اور سب لوگ گلے مل گئے اور معاملات سب ٹھیک ہو گئے اب پھر انہوں نے بہت تقریر دہر آئی ہے تو یہ تو بڑی نائم صافی کی بات ہے کہ لوگوں نے انگیڑ دیا ہے آپ کو اکثریت دیئے کہ حکومت کریں امنہ امان قائم کریں جان مال عزت حبری کا تحفظ کریں لیکن آپ اکثریت ہونے کے باوجود لوگوں کا اپنے ساتھ شریعت کرتے ہیں ان کو چارشیٹ کرتے ہیں ان کو ذمہ دا قرار دیتے ہیں پھر ان کو بری بھی کر دیتے ہیں جیسے پہ بہا پر اپریشن کی بات بھی کی جاتی ہے کہ دوبارہ پھر کوئی بڑا اپریشن ہونا چاہیے اور جو جرائم پیش ہے اور قاتل ہے ان لوگوں کے خلاف آپ ایسے کسی اپریشن کے حق میں ہیں پاکستان کے عوام کا اپریشنز کا بڑا تجربہ ہے ہم نے مشرقی پاکستان میں بھی فوجی اپریشن کیا تھا اور جیسے میں نے ارس کیا کہ بلوچستان میں بھی پانچ ماں فوجی اپریشن جاری ہے اور شمالی علاقہ جات میں اور تمام فائٹہ کے علاقوں میں اپریشن کے جو نتائج ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہیں اور شمالی وزیرستان کی بات بھی کی جاتی ہے اس لئے اپریشن تو کبھی کسی نسلے کا حل نہیں رہا یہ اندھے کی لاتھی ہوتی ہے یہ جس طرف چاہتی ہے چل پڑتی ہے جی منصور صاحب اسلام علیکم والیکم سلام منظور دیکھ بڑھ رہا ہوں جی منصور بیک صاحب دیکھ کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال منورہ صاحب سے ہے سبجیکٹو دی کونٹیکس جی جی پالٹیکل اسٹرگل آف دی جماعت اسلامی جی کرے منصور صاحب ہاں میں اپنے جار کا منورہ صاحب آپ نے بھی کمینزم سے سفر اسلام کی طرف کیا جی اور آج وہاں اپنے امیر جماعت اسلامی ہیں اور آج اتحادی سیاست کو وہ مولانا محضر دیدی کے پراثر فرموت کر رہے پاکستان نے لیکن سن ستتر کی پی اینی کی تحرک آپ سوال بتائیں آپ پر کیا ہے سوال نے سوال ہی آرہا ہے جی آپ ہمارے پاس ٹائم بہت کام ہے آپ پر پیسٹن بتائیں کیا ہے آپ کو یہ ایسا اتحاد قائم نہیں کر سکے جس سے عوام میں پلی رائی ہو اور مذہبی سیاسی جماعتوں کو جو ظلم کی دنیا بس آئے یہ تو عجیب غریب منطق ہے اس لئے امیر کی حکومت نے تو صوبہ سنت میں بھی ڈیلیور کیا ہے مرکز کے سطح پر بھی ڈیلیور کیا ہے کمی امیر دیشی کا گلہ ہو سکتا ہے شاہ صاحب نے ایک اور بڑا ایشو پاکستان کا اس وقت لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہمارا سارا سنتی عمل جائے ختم ہو گیا ہے میں نے میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی حکومتیں ڈیمز بنانے میں کیوں سنجیدہ نہیں لیکن اس کا جواب لوں گا میں آپ سے بریک کے بعد ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیٹ ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کو درپیش بجلی کے بہران اور اس میں حکومتوں کے کردار پر شاہ صاحب نے ڈیمز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر کالا باگ ڈیم بن جاتا تو پاکستان کا بجلی کا بہران جو ہے وہ ختم ہو سکتا تھا مختلف وقات میں حکومتوں نے اس کا اعلان بھی کیا عمل درامت نہیں ہو سکا آپ کے خیال میں ڈیمز بننے چاہیے اور آج تک جو نہیں بننے اس میں رقابت ایک انہوں نے پیدا کیا آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ایتنی دھماکہ کیا تھا انیانواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ایک دھماکہ اور کروں گا کالا باگ ڈیم کا دو تہائی اکسائیت ان کو حاصل تھی چاروں صوبوں میں انہی کی پذیر آئی تھی کوئی اختلاف نہیں تھا بنانے نہ بنانے پر تو خود ہی تو کاورٹ ٹھہرے نا اس کا مطلب ہے کہ جب ان کو پورا اختیار حاصل تھا ان کا اعلان موجود تھا اور اگر انہوں نے وہ کام اس کے باوجود نہیں کیا سننے بھی انہی کی حکومت تھی اگر نہیں کیا کام تو وہ خود اس کے ذاتی طور پر رسپونسبل ہیں اور اس کے ذمہ دار ہیں اصل میں ان ڈیموں کو سیاست کی نظر کر دیا گیا ہے معیشت کے حالے میں معیشت کے حالے سے اور ڈیم کے حالے سے میں آپ سے ارس کروں کیسے آپ حامی ہیں کالا باگٹر میں تو اس کا حامی ہوں کہ پیرلمنٹ میں آپ اس فصلوں کو رکھیں اور طے کرالیں پیرلمنٹ فیصلہ کریں کہ جمہوری فیصلہ ہوگا ایک بات چونکہ ہم نے شروع میں کی کہ پاکستان میں کرپشن اور کمیشنوں کا روجان عدالتیں آزاد ہو گئی ایم ایرو پر ایک فیصلہ آیا ہے ایم ایرو کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہو رہا آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے اندر اجساب کے حوالے سے کوئی سسٹم موجود ہے کوئی حکومتی عدارہ اس کے لئے سرگرم ہے یا پھر یہ کام عدالتوں کو کرنا ہوں گے اور عدالتوں کے فیصلے پر عمل درامت کیوں نہیں کیا جاتا یہ جو میں دعائی دیتے ہیں نظام کو خطرے کی اور نظام کو بچانے کی وہ پانچ پارٹیاں میں جو اقتدار میں ہیں جو اس کے علاوہ بھی ہوئی دہائیں اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس نظام کو جو چوری کا لٹوری کا حالات کی خرابی کا ذمہ دار ہے اور امریکی تیزاروں کے حملوں کا اس نظام کو برکار رکھا جائے تو میرے نزدیک تو اس کی کوئی منتق نہیں ہے کہ اس حوالے سے کسی سیاست کو آگے بڑھانے کے نتیجے میں آگام کی خوشحالی سامنے آئے گی یہ ایک اور لنے جی اسلام علیکم جی میرے صاحب آپ کو کیا سوال ہے جی میرا سمیر صاحب سوال یہ ہے کہ بار بار غلطتہ میں کھلائی جا رہی ہے کہ صرف پاکستان میں یہ تورین رسالت کے قانون میں اسرائے موت ہے حالانکہ سب سے تہلے امام خمینی نے سلمار رشتی کے مطلب فتوہ دیا تھا کہ جو اس کو اسرائے موت ہے اور جو اس کو قتل کرے گا اسے ایک ملین ڈالر دلیں گے میرے صاحب میں آپ کا سوال کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جہاں پر صرف غلطتہ بھی پھلائی جا رہی ہے اور ملوظ صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس میں لوگوں کو کون کون ہے جو جن کو اس قانون سے اختلاف میرے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی ان کا یہ کہنے ہے کہ یہاں پر ایک انفیون تاریخی جا رہی ہے میں نے بھی اس محضو کو یہ ایڈریس کیا تھا تو یہی کہا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مائل اوریٹیز کے خلاف ہے یہ بھی غلط ہے کہ مجاریٹی کے لوگ زیادہ پکڑے گئے ہیں یہ کہ اس سے سزائیں نافذ ہوتی رہیں یہ کوئی سزا نافذ نہیں اور یہ امریکہ میں بھی قانون موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی سزا موت ہے اور جو اس قانون کے خلاف کوئی بات کرے اس کے سزا بھی موت ہے امریکہ برطانیہ میں عمر قید کی سزا ہے یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ میں بھجبور طور پر کیپیٹل پنشمنٹ کو انہوں نے ختم کر دیا ہے تو اس کی سزا ملے گی نہیں ملے گی بات دوسری ہے اور ہم تو تمام انبیاء کے بارے میں ایک ہی رائے رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے فائیٹ سی میں سب کچھ موجود ہے حضرت باکست میں تمام انبیاء کے حوالے سے حضرت میں ہمارے حکمرانوں کی کمزوری ہے کہ لوگ بڑھ چل کر آتے ہیں اور ہمارے قوامین کے اور آئین کے خلاف بات کرتے ہیں اور ہمارے حکمرانوں کو بڑھ چاہتے ہیں آپ کے کچھ حفظات ہیں جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے پاکستان کے نزیاد کی سٹیٹس پر اثر انداز ہونے کے لیے کیا وہ جو ایجنڈا ہے وہ کارگر پاکستان میں ہو سکے گا لیکن وہ ایجنڈا تو ساری کوشش خواہش سادش کے باوجود نہ عراق میں کامیاب ہو سکا ہے نہ آفانستان میں کامیاب ہو سکا ہے ہر جگہ شکل سے ان کے دو چاروں نہ پڑھائیں اور ابھی اگر امریکم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام ناکامیوں کا بدلہ وہ پاکستان سے لیں گے تو بڑی سادگی ہے ان کی ابھی ہم نے قبائلی جرگہ کیا تھا نیو اس کے لیے تیار ہے اور ان کے پاس چھائٹ ٹیکنالوجی بھی موجود ہے کہ ڈران تیارے گرا سکتے ہیں اس سے یہ کام اس لیے نہیں کرتے کہ فوج سے کتصادم مولنا لیں اگر فوج ہمت کرے اور قبائلی علاقوں کے لوگوں کو جنہوں نے عداد کشمیرم کو فتح کر کے دیا ہے اور جو ہمیشہ فوج کے لیے ہراول دستے کا کام کرتے رہے ہیں ان کے قتل عام کے بجائے ان سے جرگے کی سیاست کریں اور مشترکہ دشمن سے مقابلے کی بات کریں تو یہ سارے ان کے جو آئیڈی آر ہیں کہ یہ نیو ورڈ آرڈر کو ہم دنیا میں نافذ کریں گے وہ مسلمانوں کو اپنے پیچھے چلائیں گے مسلمان پیچھے کسی کے نہیں چلتے سوائے نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید صاحب نے ایک اور مسئلہ پہ ہماری رہنمائی کریں کہ ہر اپوزشن حکومت پر امریکی ڈکٹیشن کا الزام لگاتی ہے اس کے بعد میں جب وہ خود مسجد اعتدار پہ پہنچتے ہیں تو وہی امریکی ڈکٹیشن کا عمل جیسے کہ آپ کے جدوجہد کے نتیجے میں بننے والی حکومت امریکی ڈکٹیشن پہلے سے زیادہ بڑی ڈوین حملے پہلے سے زیادہ بڑے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ امریکی ڈکٹیشن کے عمل کو کس طرح روکا جا سکتا ہے اور کیا پاکستان کے اندر کوئی ایسی قیادت موجود ہے پاپولر یہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے یہ تو پورا سوال نامہ ہے ایک سوال نہیں ہے دیکھئے بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز یہاں آتے رہے ہیں ان کو تو اپنی لیجٹیمیسی کے لیے اور اپنے منصب کو حلال رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ امریکہ کے ساتھ دیں تاکہ وہ سب پر برقاہ رہے لیکن طرفہ تماشا یا علمیہ یہ بھی ہوا کہ اس کے بعد جو آئے وہ ایناروں کے ذریعے برسر اقتدار آئے پیپرس پارٹی والے بجا طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ بی بی نے بڑے قربانی دی لیکن بی بی قربانی نہ دیتی تو درداری صاحب اقتدار میں کیسے آتے وہ اپنے شوہر نامدار کے لیے میں قربانی دی تاکہ وہ برسر اقتدار آ سکے ورنہ وہ تو کونوں خدروں میں بھی نظر نہیں آتے تھے تو یہ لوگ بھی چونکہ جو ایناروں کے لیے یہ آئے ہیں ان کی لیجٹیمیسی مشکوک ہے سیوٹے بھی نہیں ہیں اور کسی بھی بیگونی دوگوش ان کو رخصت کیا جا سکتا ہے اس لیے یہ کام کرتے ہیں کون نقصت کرے گا جی جو ان کو لے کر آیا ہے ایناروں کے ذریعے وہ امریکہ کے ذکر آیا تھا اس لیے اس ملک کے اندر وہ جنتمند قیادت اور وہ مخلص قیادت تندیری لے کر آئے گی کہ جو اس پورے سسٹم کے اندر رہے بغیر اس سسٹم سے آزاد ہو کر اپنے فیصلے کریں آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی قیادت آپ نے نام نہیں لیا ہے دیکھیں بات جائے کہ جماعت اسلامی کی اپنی ایک حصیت تو موجود ہے لیکن اس وقت آپ کی وہ مقبولیت نہیں کہ آپ پاکستان کے اندر کوئی سسٹم تبدیل کر سکے دیکھیں مقبولیت تو چوروں کی ہے نا جالی ڈگری والوں کی ہے نا ظالموں کی ہے نا تو یہ تو پھر آپ عوام کو کہہ رہے ہیں جو بچارہ ہاتھ جو کر کھڑا ہویا ہے کہ عام انتخابات اور زمینی انتخابات کے نتائز آپ کے سامنے ہیں نہیں جی آپ دیکھئے گا کیا ہوگا ہے انتخابی عمل بھی جب عوامی رابطے آپ بتائیں جی کیا ہوگا کیا شاہ صاحب انتخابی عمل بھی عوامی رابطے کے شکل اختیار کرتا ہے اور تحرک اور سرگرمی کی طرف بڑھتا ہے جو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں جی کہ ہم بھی لوگوں کے اندر پھرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک رد عمل موجود ہے حکمرانوں کے خلاف سیسے دینوں کے خلاف سیسی جماعتوں کے خلاف تو پھر یہ سارا عمل جو ہے کیا اس کا منتقی انجام پر دیکھتے ہیں جب لاکھوں بپھریں گے لوگ سرکوں کے اوپر آئیں گے تو کچھ لوگ گلا تو کریں گے کہ غیر قانونی کچھ کام شروع ہو گئے ہیں لیکن قانونی کام تین سال سے اب دیکھ رہا ہے اس سے پہلے بھی قانونی دیکھا تھا تو تنگ آمد بجنگ آمد کی مترادر لوگ ان رہوں پر چلیں گے کہ جو رہیں مزدی کریں ایک زمانے میں جہاد کشمیر کے حوالے سے جماعت اسلامی نے بہت کام کیا لیکن اب بلکل خموشی چھا گئے جبکہ کشمیر کے اندر ان کی تیسری نسل سڑکوں پر موجود ہے شاہ صاحب اتنی طویل جدو جہد اور اتنی بڑی قربانی دینے کے باوجود اس وقت تک کشمیر کی آزادی کے حوالے سے کوئی اچھی ویسے تو اب بھی جماعت اسلامی ہی ہے چاہے وہ علی گیلانی کا نام ہو ایک پرامان جدو جہد حروریت کانفرنس کے جدو جہد چاہے وہ بھارتی فورس سے مقابلے کے جدو جہدوں وہی مجاہدین ہیں لہذا ہم کشمیر کے معاملے سے دزبردار نہیں ہو سکتے بحیثیت قوم کے بھی اس لیے کہ کشمیر ہماری شہرہ کے قائدات ہوگا ایک چھو اسی کال لے لے جی جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام سارے کیسے مزادن جی بتائیں آپ کا سوال کیا ہے جی ساجی صاحب آپ کا سوال کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو عمران خان سوچ رہے ہیں سیول نافرمانی کی تحرین چلائیں گے کیا جماعت اسلام یہ ان کا ساتھ دے گی کے نہیں کیونکہ آج کل کی حکومت بڑا سپیسیفک کوئسٹن ہے کہ عمران خان سیول نافرمانی کی بات کر رہے ہیں ہاں دس پندرہ بیانات تو میں نے بھی ان کے پڑھے ہیں لیکن ابھی مدل تو مجھے کہیں نہیں آئی کوئی چیز نظر آئے گی تو اس کے بارے میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عمران خان بات تو اشش کی کرتے ہیں اور مسلم نے نوم بھی دیکھیں نا وہ ایک دائے موزو کی ہی پارٹی کے رات یہ آپس میں آپ کی تفریق فائدہ کسی اور کو نہیں ہو رہا جی دیکھیں عمران خان کا نام لینے کے بعد میاں نواز شریف کا نام ان کو ساتھ دلیا کریں اس لیے کہ میاں نواز شریف صاحب رائیوینڈ سے بیٹھ کر ساری تبدیلیاں چاہتے ہیں حالانکہ اگر قائد حضب اختلاف کی کوئی سنگل ان کے اندر پائی جاتی ہے تو انہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قائد حضب اختلاف ریگل چوک پر آتا ہے مان وقت پر مدر آتا ہے ایک آخری کوئسٹن اور ایک منٹ ہے جی کہ اس ساری صورتحال کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت اور جمہوری سسٹم اسی طرح جاری رہنا چاہیے میں تو سمجھتا ہوں کہ انقلابی راہیں ہنوار ہو رہی ہیں اور ظالموں کو چونکہ قانون نے کیفر کردار تک نہیں پہنچایا ہے اور ظالموں کو عدالتیں بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکی ہے ایناروں پر فیصلے کے باوجود تو اس لیے وہ راستے ہموار ہو رہا ہے جو جہاد کے راستے ہیں اب لوگوں سے اندر دیکھیں اور ان کا اپنانے کے راستے ہیں اور پھر وہی راستے انقلاب کی طرف جاتے ہیں سید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین یہ تھے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر جناب سید منور حسن سید منور حسن کا کہنا تھا پاکستان کے حالات واقعات کے پیش نظر کہ پاکستان میں انقلابی راہیں جو ہیں وہ بیدار ہو رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں حقیقی تبدیلی کے لیے پاکستان کے عوام کو اپنے اندر جان پیدا کرنی ہوگی اور بیشنگردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے وہ یکسو ہیں کہ پاکستان کو فوری طور پر اس سے الہدہ ہونا چاہیے اور پاکستان میں فیصلے جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے ذریعے کرنے چاہیے انہیں الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان سلمان غنی کو اجازت دے خدا حافظ